سوات کے سیاحتی مقام، کالام میں، ہوتیل، مارکٹس اور مکانوں کے علاوہ چار سو سالہ پرانی تاریخی مسجد کو بھی نقصان پہنچا ہمارے نمائندے شینیزادہ کالام میں موجود ہیں ان سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں اپڈیٹ کیجئے گا شینیزادہ ہاں جیس وقت میں کالام میں موجود ہوں کالام میں سلام نے کافی نقصان پہنچایا ہے اور اس ایریا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل نیا ہوتل تعمیر ہوا ہے اور یہ دریا سے بالکل ہٹکے ہیں یہاں پر جتنی بھی بزرگوں سے میرے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل انسپیکٹڈ غیر متوقع طور پر یہ پانی اس طرح پایا ہے اور یہ کالام کے جو تاریخی مسجد ہے اگر آپ کو میں یہ دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں اندر پانی چلا گیا ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچا ہے تو مکان، دکان، ہوتلز، بہت سارے جتنی بھی نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ اس اتروڑ ریور نے یہاں پر کیا ہے اور کتنے نقصانات ہوئے اور کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، میرے نام غلام سید ہے اور نقصانات تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں کافی مارکیٹیں اور ہوتل یہ سارے گر گئے ہیں لیکن ہمارے سب سے ضروری یہ مسجد ہے یہ تاریخی مسجد جو ساڑھے تین سو چار سو سال بنی ہوئی ہے تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ دریا کا جو لین ہے یہ اس کو سیدھا کر لیں تاکہ اس مسجد کو اور پورے محلے کو سپورٹ ملے کیونکہ اگر دریا اسی طرح بیٹا رہا تو یہ پورا محلہ ہی ختم ہو جائے گا مسجد سمیت تو میرے سب سے پہلے ریکویسٹ یہی ہے کہ ڈی سوات کے یہ دریا کو سیدھا کر لیں اور نہ پورے علاقے کو بچ جائیے برکل ٹھیک ہے میں طرح سا واضح کر دوں کہ بارشوں کا سلسلہ تو ابھی تم گیا ہے اور سلا بھی جو ریلہ ہے اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے لیکن آئندہ کیلئے ضروری ہے کہ ایسے حفاظت اقدامات ہو تاکہ بار بار یہ علاقے متاثر نہ ہو جے